دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے یہ مفتی رزوان صاحب کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتابوں پر یہ مسائل لکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بارہ ربیول اول میں کاروبار بند کرنا دکانیں بند کر دینا خرید و فروخت نئے کرنا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے شریعت کے طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ تم بارہ ربیول اول میں کاروبار مت کرو بارہ ربیول اول میں چھٹی کرو شریعت کا حکم ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے بس بات صرف اتنی ہے بارہ ربیول اول میں اگر کوئی یہ سمجھ کر چھٹی کرتا ہے کاروبار کرتا بند کرتا ہے کہتا ہے کہ بارہ ربیول اول ہے اور شریعت کا حکم سمجھ کر بند کرتا ہے جائز نہیں ہے گناہ ہے شریعت پہ زیادتی ہے اور ایسے سخص کے لیے شریعت میں سخت وعید آئی ہے ایسا سخص شریعت پہ نئی بات کو بنیاد بنا رہا ہے ایجاد کر رہا ہے نئی بات کا لہٰذا ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی تو بہرحال یہاں پر یہ ارض کر رہا تھا اگر شریعت کا حکم نئے سمجھے بس حضور علیہ السلام کی وفاد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کاروبار اس دن نہ کرے تو پھر وہ اپنی مرضی کی بات ہے کیونکہ شریعت کا حکم نہیں سمجھا ہے بدعت کہتے کسی ہیں میں نے اس کے متعلق ایک مستقل ویڈیو ڈالی ہے اسی چینل پہ نیچے نیچے جائیے گا تو دیکھئے گا چینل کھولنے کے بعد بدعت کسی کہتے ہیں جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ بدعت کے متعلق سارے اعتراضات وغیرہ سکھ دور ہو جائیں گے جو حضرات اعتراض کر رہے ہیں ایسے ویسے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں سارے حل ہو جائیں گے اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو بارہ ربیل اول میں کاروبار بند کرنا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی بند کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے جو بند کرنا نہیں چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں کوئی کبات نہیں گلت وہ کر رہا ہے جو بند نیک کرنے کی وجہ سے جس پہ لان تان کرتے ہیں کہتے ہیں بارہ ربیل اول ہے کیوں نہیں بند کیے تم کاروبار آج کیوں کر رہے ہو بارہ ربیل اول ہے وہ غلط کر رہے ہیں اور جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ بارہ ربیل اول میں کاروبار کرنا جائز نہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں صحیح بات اتنی ہے کہ بارہ ربیل اول میں کاروبار کرنا بھی جائز ہے نیک کرنا بھی جائز ہے وہ آپ کی مرضی ہے اگر کوئی شریعت کا حکم سمجھ کر بارہ ربیل اول میں کاروبار بند کرے گا تو پھر یہ گناہ ہے شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی